میرا سوال یہ ہے اگر یہ جو انشورنس پالیسی آئیں ہیں اس کے معاملے میں پولیسی رینوائی کر دیجئے کہ یہ صحیح ہے یا اگر ہے بیما پالیسی انشورنس ایک تو زندگی کا بیما ہوتا ہے ایک انشورنس میڈیکل انشورنس ہوتا ہے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے تو انشورنس تو ہر قسم کی نجائز ہے حرام ہے بیما پالیسی میں یعنی زندگی کا جو بیما انشورنس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے اس میں سودھ والی صورت ہوتی ہے کہ آپ پیسے جمع کرواتے رہے ہیں جو آپ پیسے جمع کروارہے ہیں یہ کرز ہے اور اس دورہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ایک قصیر رقم آپ کے ورسہ کو دی دی جائے گی اگر آپ زندہ رہے پولیسی تک دس سال کی ہے بیس سال کی پولیسی ہے تو آپ کو وہ قصیر رقم دے دی جائے گی جو نفع رقم اوپر دے رہے ہیں یہ سودھ کی شکل ہے جو کہ نجائز و حرام ہے اگر چاہے یہ لوگ لاکھ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ کاروبار میں لگاتے ہیں کئیوں سے بات ہوئی ہے اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں میں نے کہا یہ شرائع ہوتی ہیں ان پر پورا اترتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ شریعت نے مداربت کی شراکت کی یہ اصول و قوانین بتائیں آپ بتائیے تو پھر خموش ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا جب یہ کہتے ہیں بھئی ہم کاروبار میں لگاتے ہیں تو ان کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بعض اوقات کچھ فتاوہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے بھئی یہ ہے وہ ہے تو ان کا ہرگز اعتبار نہ کرے انشورنس پولیسی کسی بھی قسم کی انشورنس ہو جائے جنرل انشورنس ہو لائیو انشورنس ہو یہ سب نجائز و حرام ہے